تو ایک تو یہ بات بھئی اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لو جہاں عیاشی کے طرف جاؤ گے زبائش کے طرف جاؤ گے آسائش کے طرف جاؤ گے نبی اللہ سے دور ہوتے سے جاؤ گے نبی اللہ نے منا نہیں کیا منا نہیں کیا لیکن یہ حقیقہ ہے یہ نشانیاں ہیں جہاں پر یہ روشنی الیکٹرک چلی جائے گی اور جہاں پر جس علاقے میں روڑ چلی جائے گی وہاں پر نبی اللہ کی سنتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور جاؤ علاقہ دیہاتی ہوگا کچھے گھروں میں رہتے ہوں گے برطن بھی ایسی عام سے سادہ ہوں گے زندگی بھی سادگی کی ہوگی نبی اللہ کی سنتوں پر چلنا سب سے آسان ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ دھا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکان پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکیں اتزاکم اللہ خیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نسلی علیہ رسول کریم دکھو پیارے بچو ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا ساری کائنات کو بھی اللہ ہی نے برایا پیدا کر کے چلانے والے بھی اللہ ہیں اس بات کے یقین برانا ہے کہ اس سے پہلے کائنات اور کائنات مجدی مخلوق ہے وہ پہلے نہیں تھی یہ سب پیدا ہوئی بھی ہے اللہ سبحانہ وتعالی پہلے سے ہیں اور اللہ کی صفات بھی پہلے سے ہیں اللہ کی تمام طاقتیں پہلے سے ہی ہیں یہ بنی نہیں ہے نہ ہی پیدا ہوئی ہے لیکن مخلوق یہ بنی ہے پیدا ہوئی ہے اس کے تمام طاقتیں بھی اس رائیتیں اور اس کی صفات سب یہ بنی ہیں بنائی گئی ہیں اللہ نے بنائی ہے اللہ نے کہا کن وہ فیہ کن ہو گئی اللہ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی جب اللہ کہیں گے کہ مر جاؤ تو وہ سب کے سب مر جائیں گے یا آسمان ستارے چاند سورج اور اس مر جتی بھی مخلوق ہے سب مر جائیں گے بننے میں یہ محتاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے کوئی بھی کام کرنے میں یہ تمام مخلوق محتاج ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی ٹھیک ہے بھئی کچھ بھی کام کرنے میں کوئی بھی مخلوق ہو وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے اس بات کا یقین دنا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس تمام مخلوق کے اندر انسان کو یعنی آپ اور میں انسان کو سب سے اشرف مخلوق بنایا اور اپنی اس مخلوق کو خلیفہ بنا لیا نائب اب اس مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ نہیں کرنا چاہتے انسان کو زیادہ نہیں کرنا چاہتے اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت شگل دی وجہ خوبصورت نہیں خوبصورت نہیں باقی مخلوق اتنی خوبصورت نہیں اپنے سنائب ہے خوبصورت نہیں تو ایسے خوبصورت مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالی نہیں چاہتے کہ اس کو میں ملنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں پھینگ دوں جہنم میں پھینگ دوں نہیں چاہتے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مخلوق ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کامیاب ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کامیاب ہو جائے اب یہ کامیابی دینے کے لئے اس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا ہر دور میں نبی آتے اور آ کر کے اسی انسانوں کو سمجھاتے اس دور کے جو انسان تھے کو سمجھاتے کہ اللہ کو ایک مانو اور میری بتایا ہوئے شریعت کے اوپر عمل کرو جو جو بھی لوگ اس وقت کے نبی کی بات کو مان لیتے وہ کامیاب ہو جاتے اور جو کوئی نہیں مانتا وہ ناکام ہو جاتا اور اللہ کی طب سے عذاب آتا اور وہ ہمیشہ کلی ناکام ہو جاتا اس بات کی تفصیل آپ اور میں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں بہت واقعات ہیں بہت سارے نبیوں کے واقعات ہیں اور ترہ ترہ کے واقعات ہیں جن لوگوں نے بات کو مان لیا اب وہ چاہے دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی کمزور تھے مزدور تھے ان کو کھانے بھی ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن ان نے چونکہ اس وقت نبی کی بات کو مانا تھا وہ کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نبی کے وقت کی بات کو بات نہیں مانا اللہ پر ایمان نہیں لائے وہ چاہے وقت فیرون تھے نمرود تھے بہت پیسہ تھا کارون تھے جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا لیکن وہ ناکام ہو گئے ساری دولت مال طاقت سلطنت جہو جلال فوج سب کچھ ہونے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ ایک لئے ناکام ہو گئے کیوں وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تھا اب آ جاتی ہے بات یہاں پر آپ کو مجھے سمجھنے کے لئے رائے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک آنے والے آخری انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العزت میں ایمان لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارے یہ لازم ہے جو نہیں گزارے گا جتنا مرضی طاقتور کیوں نہ ہو ساری دنیا کی جائداد اسلحہ اور طاقت اور رتبہ اور کتنے ہی حسین خوبصورت کیوں نہ ہو نہ کم ہو جائے گا اور جتنا ہی مرضی غریب کمزور لاغر کم شکل کا کم صحت لیکن وہ اگر نبی اللہ کی طریقے پر نہیں گزارتا ہوگا وہ کامیہ ہو جائے گا وہ کامیہ ہو جائے گا تو ہمارا سٹینڈرٹ کیا ہوا ہمارا سٹینڈرٹ یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کی طاقتوں کو دنیا کی چیزوں کو میار نہیں بنانا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اوپر چلنے کو میار بنانا ہے پکی ہو گئی بات سمجھنا گئی ایک باقیہ سناتا ہوں نبی اللہ اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی سامنے سے گزرا بڑا امیر آدمی تھا دیکھنے میں بڑا بجی جس کا مفہوم اس آدمی کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے تو اقصر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امیر آدمی ہے بڑا سمجھدار ہے کہیں بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں مالدار آدمی ہے اور اگر یہ کہیں رشتہ بھیجے تو لوگ فوراں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر خاموش رہے نبی اللہ خاموش رہے ایک اور آدمی تھو جی دیر کے بعد گزرا وہ تھوڑا تھا کمزور تھا کمزور سے مطلب غریب آدمی تھا پھر پوچھا مجمع سے جس کا مفہوم ہے کہ آپ کی اس آدمی کے بارے میں کیا رائے ہیں تو اکثر نے یہ جواب دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزور ہے غریب ہے کہیں مجمع میں بات کرے تو اس کی کوئی بات نہیں سنے گا کہیں اپنا رشتہ بھیجے تو کوئی اس کو رشتہ نہیں دے گا کمزور ہے کھانے کے لیے خود نہیں ہے اس کے پاس بچارے کے پاس کوئی اس کو عزت نہیں دے گا مطلب یہ نہیں کہہ یہ کہنے کا تو نبی اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ وہ پیچھلے والے جتو آدمی گزرا اس سے ساری دنیا بھر جائے ساری دنیا بھر جائے اللہ کے نظرین یہ ایک آدمی قیمتی ہے آئیت سانسے بات یہاں ہمیں سمجھنا ہے اس بات کو بہت غور سے سمجھ لیجئے گا بات کو نبی اللہ کی جو زندگی کا سب سے اہم رخ تھا وہ غربت تھی سادگی تھی امارت نہیں تھی امارت نہیں تھی سادگی تھی فاقہ پرناش کرنا ان کو پسند تھا بجائے اس کے کہے یاشیاں اور کھونے اور لیل پھیل اور یہ وہ رنگ برنگی دنیا یہ نہیں تھی ان کا میار یہ میار نہیں تھا لش پشت زندگی یہ میار نہیں تھا یہ ان کی زندگی سے ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بقیدہ سامنے ایک بات ترتیب رکھی کہ عہد کا پہاڑ آپ کو سونے کا بنا کر دے دیا جائے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلے نبی اللہ نے نہیں پسند کیا حالانکہ عہد کا محل لے دے سونے کا نہیں پسند کیا اور سنو اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گرم علاقہ عرب رہنگستان ہے گرم علاقہ جہاں پر مشکل سے چند ہفتوں کے لیے تھنڈی ہوا چلتی ہے باقی سورہ سال گرمی رہتی ہے اور پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں درگستان درگستان سب سے کوئی ہری بھری چیز نہیں کوئی دریا نہیں کوئی ورحباری کا علاقہ نہیں ایسے علاقے میں نبی اللہ کو بھیجا گیا اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اگر اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے اور نبی اللہ چاہتے تو کیا ان کے لیے ائر کنڈیشن محل نہیں بن سکتا تھا بن سکتا تھا ہو سکتا تھا آج کل جو ہمارے لیے فریج اور باقی جو ہمارے لیے سہولت اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہیں کیا یہ نبی اللہ کو نہیں دے سکتے تھے دے سکتے تھے اللہ دے سکتے تھے لیکن نبی اللہ کو نہیں چاہتے ان کا دلیہ نہیں چاہتا تھا پھر بہترین ایک سیٹلائٹ اللہ بنا کے دیتے اور پورا کمپیوٹر نیٹرک پورے دنیا کے پھیلا دیتے ہر ہر انسان تک وہ نیٹرک پہنچ جاتا جیسے آج کل پہنچا ہوا ہے اور نبی اللہ عرام سے گاؤ تکیا لگا کر تھنڈے کمرے کے لئے بیٹھ کر اور تبلیغ کرتے پورا دنیا کے لئے بات چاہتی سالے مسلمان لوگ جاتے کتنہ آسان تھا نبی اللہ نے یہ نہیں چاہا یہ ہو سکتا تھا لیکن نبی اللہ نے یہ زندگی نہیں چاہی مقصد یہ ہے کہنے کا ٹھیک ہے جی پھر نبی اللہ نے جب دیکھا کہ اب پتوحات ہو رہی ہیں سارا عرب مسلمان ہو گیا اب عرب سے باہر کے ملک بھی مسلمان ہونے قریب ہیں اور اسلام وہاں تک پھیلے گا اور مازہ سونا جہیرے جہوارات اور باقی ہر سال کے پیسے آئیں گے مال آئے گا آیا مزید نبی کے اندر سونے کے اتنا دھیر لگ جاتا تھا کہ اس کے پیچھے کھروا آدمی زدر نہیں آتا تھا مال اتنا آ گیا ٹھیک ہے نبی اللہ کو یہ پسند نہیں تھا اس سے پہلے پہلے کہ یہ مال و دولت آتا دنیا کو خیر بات کیا کر چلے گئے اور رہ سکتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے پوچھا تھا آپ چاہیں تو اور رہ لیں لیکن پتہ ہے کہ آپ آسائشیں آرہی ہیں آرام آرہا تو ایک تو یہ بات پہ اپنے دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا لو جہاں عیاشی کے طرف جاؤگے زبائش کے طرف جاؤگے آسائش کے طرف جاؤگے نبی اللہ سے دور ہوتے سے جاؤگے نبی اللہ نے منہ نہیں کیا منہ نہیں کیا لیکن یہ حقیقت ہے یہ نشانیاں ہیں جہاں پر یہ روشنی الیکٹرک چلی جائے گی اور جہاں پر جس علاقے میں روڑ چلی جائے گی وہاں پر نبی اللہ کی سنتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور جہاں علاقہ دیہاتی ہوگا کچھے گھروں میں رہتے ہوں گے برطن بھی ایسی عام سے سادہ ہوں گے زندگی بھی سادگی کی ہوگی نبی اللہ کی سنتوں پر چلنا سب سے آسان ہو جائے گا تو شیطان نے ہم مسلمانوں کو اور ہمارے بچوں کو سب سے پہلے تو اس دگر پر ڈالانا نبی اللہ سے دور کرنے کے لیے کہ آنے والی نسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کو اختیار کرتے ہوئے شرم محسوس کرے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جناب بہتے ہیں بنگلے دکھائے آسائش دکھائی سہولتیں دکھائیں اور آدمی جو چاہتا بھی ہے چلو مجھے آرام مل جائے تو نبی کی زندگی کو چور کر غیروں کے زندگی کی درست چلے گا کہتے ہیں اس میں کیا فرق ہے اس میں کیا حرج ہوا سب یہی کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے فارم کے بستے پر سو جائیں گے تو کیا حرج ہوگا واقعی کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن آپ کو نبی اللہ کی زندگی نصیب نہیں ہوگی نہیں ہوگی سادگی میں ہے یہ بات اگر آپ پیسہ کمانے میں اور آسائش میں لگ جاؤ گے تو ایک دوسرے کی جبیں کٹو گے ایک دوسرے کے گھر برباد کرو گے ایک دوسرے کو قتل کرو گے ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے کیونکہ پھر تو مقصد مال کمانا ہے جو آج کل ہے پھر زبان سے تو ہوگا کہ پھارے نبی کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان پہ تو ہوگا کہ ہم آشک رسول ہیں لیکن ہماری زندگی ان کے مطابق نہیں ہوگی لو ہماری سوچ ان کے مطابق نہیں ہوگی ہمارا سمجھنا ان کے مطابق نہیں ہوگا ایون بھی ہوگا قرآن حفظ کیا ہوگا اور بہت زبردست تفسیر بھی یاد ہوگی احادیث بھی ساری یاد ہوں گی سارے مسائل بھی آتے ہوں گے لیکن زندگی ان کے مطابق نہیں ہوگی زندگی ان کے مطابق نہیں ہوگی تو جو مقصد ہے وہ یہ ہے اب آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو کہ نبی اللہ کے ہر عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا محبوب بنا لیا نبی اللہ کے ہر عمل کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنا لیا نبی اللہ نے جو بھی عمل کیا اللہ کو محبوب ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے نبی اللہ کے مختلف عامال میں اختلافات کرنا شروع کر دیا اب اگر کوئی آدمی نماز میں رفع دین کرتا ہے نبی کا عمل ہے اللہ کو محبوب ہے ہم نے ایک سو سے اختلاف کر دیا کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتا ہے نبی اللہ کا عمل ہے سنت ہے اللہ کو محبوب ہے ہم نے ایک سلاف کر لیا ٹھیک ہے بچھلے دنوں ایک بچہ وہ کتاب لے کے آیا تھا اکامت کے وقت میں حیاءالصلاحیالفرہ پہ کھڑا ہونے ہیں اب نبی اللہ کے بہت سارے عمل ہیں اللہ کو محبوب ہے ہم نے ایک سلاف کر لیا نہیں جو کھڑا ہوگا وہ کافر بیٹھنا لازم ہے اللہ کو کیا پسند ہے نبی اللہ کا ہر عمل زندہ ہو ہر سنت زندہ ہو یہ نو انچ کا پیٹ یہ برباد کر دیتا ہے اپنے نام کی مسجد بنائی باقی سب کو کافر کر دی اچھا یہ میرے مطلب کا سنت پہ نہیں ہے اس لیے کافر ہیں ایسے نہیں کرنا نبی کا ہر عمل جو بھی کر رہا ہے اسے محبت کرو نبی کے ہر سنت کو جو بھی کر رہا ہے اسے محبت کرو کوئی کافر نہیں ہے اس طرح یہ پیٹ کی خاطر ہم نے ایک بھی اسے کو کافر کہا کے پھر کیا بنا رہی ہے کوئی بریل بھی بن گیا کوئی اعلی حدیث بن گیا کوئی دیوبندی بن گیا کوئی شیعہ بن گیا ٹھیک ہے نا بات سنت میں آ رہی ہے یہ ہمارے بنائے بھی ہیں نبی اللہ کے وقت میں یہ چیزیں نہیں تھیں آج سے ڈیر سو سال پہلے بریل بھی کوئی نہیں تھا آج سے تقریبا دو سو سال پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا اور آج سے تقریبا سو سال پہلے کوئی علیہ دیس نہیں تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں کوئی شیعہ نہیں تھا کوئی نہیں تھا یہ سب آپ نے اور میں نے یہ سب مل کر کے اپنے پیٹ کے خاطر اپنے اپنے دھکا نے بنا لی جو آدمی بھی یاد رکھنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزار رہا ہے ان کی سنت کو پورا کر رہا ہے ان کی عمل کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو غلط کہیں اور اپنے آپ کو عاشق کہیں نبی کے عمل کو انکار کریں ہمیں کوئی حق نہیں بنتا اب انہوں نے کیا کیا کہاں دکان کو چمکانے کے لیے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے دلیل دی کہ وہ جو نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ حدیث ضعیف ہیں اب پوچھے ان سے کہ یہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث حسن حدیث کیا اس کی تفریق نبی اللہ نے بتائی تھی نہیں بتائی تھی کہ یہ ضعیف ہے یہ حدیث ہے اور یہ حسن حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے یہ تو آپ نے وہ میں نے خود ہی اختلاح کی ہے نا ایک کے نظر کو صحیح ہے اور ایک کے نظر کی ضعیف ہے ہم کون ہوتے ہیں اختلاح کرنے والے تو آپ لوگوں کو کیا ذہن میں رکھتے ہیں سب مسلمان ہیں کوئی کمزور ہے کوئی بہت اچھا ہے لیکن ہی سب مسلمان کوئی تکفیر نہیں کرنی کوئی کافر نہیں ہے تکفیر کرتے ہوئے کسی کو کافر کہتے ہوئے پہلے اپنے گریوان دے جھانک لو ٹھیک ہے جو آدمی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کوئی پورا کر رہا ہے سنت زندہ کر رہا ہے اس سنت زندہ کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو سو شہیدوں کا سوا مل رہا ہے تو ہم نے یہ دکانداری کے چکل میں نہیں پڑھنا ٹھیک ہے بھئی سب کو عزت دینی ہے اور سب باقی مسلمان ہیں اور یہ سمجھنا ہم سے اچھے مسلمان ہیں بریلوی بھی مسلمان ہیں پکے تھکے نبی کے عاشق ہیں اور دیوبندی بھی مسلمان ہیں اور پکے تھکے نبی کے عاشق ہیں شیعہ بھی مسلمان ہیں اور پکے تھکے نبی کے اور اہلِ بیعت کے عاشق ہیں اور غیر مقلدین جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے وہ بھی پکے ٹھکے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے عاشق ہیں مسلمان کلیر ٹھیک کوئی اختراف نہیں ہے یہ تو یہ بات سیاہ لکھو کیوں کہ نبی اللہ نے وہ عمل کیا ہے اب وہ اس کو عزت دو دیکھو اللہ نے اس کی خاطر وہ عمل زندہ کروا دیا میں دوسری سنت کو زندہ کر رہا ہوں اس نے یہ سنت زندہ کر لی بات سوال میں آ رہی ہوئی تو اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے سادگی کے ساتھ زندگی اللہ کے حکم کو پورا کرنا اور اس میں یقین رکھنا کہ اس میں ہماری دونوں جہانوں کامیابی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ دونوں جہانوں کی کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارنے میں ہے بس یہ ہمارا فارمولہ ہے آپ بھی اس پر پچھلیں اور اگر کوئی آدمی آپ کو کہے محاشرے کے اندر کہ فلان ایسا فلان ایسا فلان ایسا اس کو کہیں سوری کیا کہیں اس کو سوری وہ اچھا محبولہ وہ اچھا مسلمان میں کبزور مسلمان امت کو توڑنا نہیں ہے نبی اللہ کی امت کو توڑنا نہیں ہے جوڑنا ہے جوڑنا ہے یہ شیطان کا کام ہے کہ نبی اللہ کی امت کو توڑ دو میں چار آدمی ہم صرف مسلمان باقی سارے کافہ نبی اللہ کے پاس کتنے صرف چند سو آدمی جائیں گے نہیں ہوتا ایسے سارے نبیوں کے سردار ان کی امت بھی بہت بڑی ہے ہم نے ان کی امت کو چھوڑا جب لیا کتنے بڑی بلکلی ہے ایک دوسرے کو کافر کیا کہ اور خود اپنے آپ کو مسلمان کیا لیا یہ بلکلی ہے شیطان کے پھیرے میں آئے ہوئے ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے نبیوں کے سردار تو جتنے بھی باقی نبیوں کی امتیں ہیں ان سے بڑھ کر امت ہوگی محمد رسول اللہ کی سردار کی امت بڑی ہوتی ہے چند سو آدمی نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو کوئی کمزور ہے کوئی بہت اچھا مسلمان ہے کوئی کمزور مسلمان کوئی بہت اچھا مسلمان کوئی گناہ کر کے توبہ کر لے گا ملنے سے پہلے بہت توبہ کر لی اللہ قبول کر لیں گے آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کو کچھ کہنے والے ابھی دیکھو نا کچھ ہمارے ہاں اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئی ہیں عمران خان کی جیسی بھی زندگی تھی اس نے خود بتایا توبہ کر لی اس نے اب توبہ کر لی ہم نہیں مان رہے کیوں میں ٹھیکے دار ہوں ہم کہہ رہے نہیں وہ زنی ہے وہ ایسا ہے وہ یودیوں کا ایجنٹ ہے وہ فلانا ہے فلانا ہے ابھی اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہوگی تم کدھر کھڑے ہوگے یہ کون ہے جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں ایسے نہیں ہے کس آدمی کی اللہ کب توبہ قبول کر لیں آپ کون ہوتے ہیں اس کو کچھ کہنے والے اپنے گریبان میں جھاکو آپ کتنے بڑے عمل والے ہیں اور کرتوطوں والے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس بات کا بہت احتیاط کرنی ہے ہم نے پاکستان کی معاشرے کو اچھے مسلمانوں والا معاشرہ بنانا ہے یہ گھسے پیٹے ٹیڑے میڑے اور ٹیڑی اور ڈیڑھ ایٹ کی مسجدوں والا مسلمان نہیں برانا ہے کھلے دل کا کھلے دل کا مسلمان مسلمان ہوتا بھی کھلے دل کا سب کی عزت کرتا ہے سب کو عزت دیتا ہے امن سے رہتا ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ رسول اللہ یا رحمہ الرحمن اللہم مکفر لنا ولی والدیہ ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والأحیاء منہم والأمباد یا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینک یا مستقف القلوب سبت قلوبنا على دعات وطلاللہ تعالیٰ على خیر خلقه الحمدل والی واصحابی ادرائید